پاکستانی رہنماؤں میں جو چند ایک انقلابی کی تعریف پر پورا اترتے ہیں ان میں سر فیرست نام خان عبدالغفار خان عرف باچہ خان کا ہے کیونکہ انقلابی شخص اپنی تعلیمات اور نعروں کے نفاظ کا آغاز اپنی ذات سے کرتا ہے ہمارے ہاں موجود کوئی سیاسی مذہبی یا اسکری رہنماؤں دوسروں سے جو مطالبہ کرتا ہے اپنی ذات سے اس کا آغاز نہیں کرتا حالانکہ انقلاب کا آغاز اپنی ذات سے ہوتا ہے عمران خان کی مثال لے لیجئے وہ نعرہ ریاست مدینہ کا لگاتے ہیں خود ریاست بنی گالا یا منی گالا کے شہری ہیں اور دوسروں سے کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں باچہ خان کی انفرادیت یہ تھی کہ وہ پہلے اپنی ذات میں انقلاب لائے اپنے گھر میں انقلاب لائے اور پھر دوسروں سے اس کا مطالبہ کیا پاکستان میں لوگ فقیر ہوتے ہیں لیکن جب سیاست میں آتے ہیں تو امیر بن جاتے ہیں نوکر چاکر برینڈ کپڑے نام کے ساتھ القاب لگا کر وہ عرب پتی اور کھرب پتی بن جاتے ہیں ماضی قریب میں ہم نے اس کی مثال دیکھی کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں کتنے غریب امیر ہو گئے لیکن باچہ خان کی انفرادیت یہ تھی کہ وہ امیر زادے اور خان آف ہشگر کے بیٹے تھے تاہم سیاست میں آنے کے بعد فقیر بن گئے لباس فقیرو والا رہنسین فقیرو والا انداز گفتگو غرور اور تکبر سے پاک آجزی والا وغیرہ وغیرہ آج کا سیاست دان فسادی تو ہو سکتا ہے لیکن مسلح نہیں ہو سکتا باچہ خان کی ایک انفرادیت یہ تھی کہ وہ ایک مسلح تھے اپنے پیروکاروں کے جذبات کو بھڑکانے کی بجائے انہیں سمجھاتے تھے ہمارے موجودہ سیاست دان ہوا کے رخ پر چلتے ہیں وہ عوام اور ووٹر کو اپنے پیچھے نہیں چلاتے بلکہ ان کے پیچھے چلتے ہیں لیکن باچہ خان کی انفرادیت یہ تھی کہ وہ حاضر و موجود سے بیزار ہو کر ہوا کے مخالف رخ چلتے تھے مثلا پختون وہ قوم ہے جو اسلح کو اپنا زیور سمجھتی ہے اور جو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے پر یقین رکھتی ہے لیکن ہوا کے رخ پر جانے کی بجائے باچہ خان نے انہیں ادم تشدد کا فلسفہ دیا وہ اپنے پختون فالورز اور خدای خدمتگاروں کو تلقین کرتے رہے کہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا اور کوئی ایک گال پر تھپڑ مارے تو جواب دینے کی بجائے دوسرا گال بھی آگے کر دیجئے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بزدل تھے انہوں نے فرنگی کی آنکھوں میں بھی آنکھیں ڈال کر بات کی اور پاکستانی حکمرانوں کے بھی اپنے نظریے پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا جیلیں کاتیں لاشیں اٹھائیں لیکن اپنے نظریے سے منعرف ہوئے اور ناجوابی تشدد کیا اس بات پر گاندھی بھی حیران تھے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ پختون جیسی قوم کو باچہ خان نے کس طرح ادم تشدد کے فلسفے کا قائل کر دیا ہے وہ انیس سو اٹھتیس میں خود ہشگر آئے تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ جن چیزوں پر وہ اپنی قوم کو قائل نہیں کرا سکے اس پر باچہ خان نے پختون قوم کو کیسے قائل کر لیا ہمارے موجودہ سیاسی لیڈر زبان سے تو نہیں کہتے لیکن حقیقتاً وہ ذات پات کی تقسیم پر یقین رکھتے ہیں وہ لوگوں کی دولت سے مروب ہوتے ہیں عمران خان ہوں نواز شریف ہوں زرداری ہوں یا مولانا فضل الرحمن سب اس معاملے میں ایک جیسے ہیں یہ جو الیکٹیبلز کو ساتھ ملانے کا چکر ہے وہ حقیقت میں یہی ذات پات کی تقسیم ہے لیکن باچہ خان کی انفرادیت ملاحظہ کیجئے کہ انگریزوں کے خلاف ہندووں جن کے ہاں ذات پات کی تقسیم بہت زیادہ ہے کے ساتھ مشتری کا جدو جہد کرنے کے باوجود انہوں نے پختونوں کے ہاں ذات پات کی تقسیم اپنی خدائی خدمتگار تحریک کی حد تک ختم کی وہ خانہ ہشگر تھے لیکن ملنگ مشہور ہوئے انہوں نے نائی موچی کسان لوہار اور اس نو کے لوگوں کو اپنے برابر بٹھایا اور انہیں اہم مناسب دیئے باچہ خان کی ایک اور انفرادیت یہ تھی کہ وہ پختونوں کے سیاسی لیڈر بھی تھے اور مذہبی لیڈر بھی نمازوں کی امامت بھی کراتے تھے جنازے بھی پڑھاتے تھے دینی مدرسے بھی قائم کیے ان کے یہ مدرسے دینی اور دنیاوی تعلیم کا مجموعہ تھے انہوں نے پختونوں کے حجرے کو بھی سنبھالا ہوا تھا مسجد کو بھی اور سیاست کو بھی لیکن بعد میں ان کے جانشینوں نے یہ فلسفہ گھڑ لیا کہ مسجد مولوی کا اور حجرہ خان کا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مولوی نے آ کر ان سے حجرہ اور سیاست کی کرسی بھی چھین لی مولانا مفتی محمود کو وزیر اعلیٰ بنا کر مولوی کو اقتدار کا راستہ باچہ خان کے جانشینوں نے دکھایا چنانچہ آج نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ شہباز شریف منتیں کر کے گورنرشپ میاں افتخار کو دینا چاہتے ہیں لیکن مولانا فضل الرحمان نے وہ بھی اپنے سمدی غلام علی کے لیے چھین لی پھر نگران وزارت اعلیٰ بھی لے گیا پھر عادی سے زیادہ کابینہ بھی لے گیا اور اے ان پی کو صرف شاہد خان خٹک کی وزارت پر ترخا دیا باچہ خان کی ایک اور انفرادیت یہ تھی کہ لوگوں نے انہیں غدار کہا لیکن انہوں نے کبھی غداری کے فتوے کا جواب غداری سے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا وہ پختونوں کو شناکت دے رہے تھے انہیں دنیا کی قیادت کے قابل بنانا چاہتے تھے لیکن کبھی پنجابی، سندھی، بلوٹ، سرائکی یا مہاجر کی تذہیق نہیں کی وہ تو ہندو اور سکھوں کی بھی اتنی عزت کرتے تھے کہ وہ آج تک ان کا نام احترام سے لیتے ہیں لیکن بعد میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو نام باچہ خان اور عبدالسمد خان کا لیتے تھے لیکن پنجابیوں کو گالیاں دیتے تھے حالانکہ یہ پنجابی نہیں بلکہ ایک الیٹ کلاس اور اسٹیبلشمنٹ ہے جو پختون کا استحصال کرتی ہے اور پنجابی، سندھی، بلوچ اور مہاجر کا بھی وہ اپنی بات پر ڈٹ جانے والے تھے ڈٹ کر ہر قربانی کو تیار ہوتے تھے لیکن اصولوں کی خاطر مثلاً وہ انگریز کی غلامی نہیں کرنا چاہتے تھے اس لیے وہ ڈٹے رہے اور ہر قربانی دی جمہوریت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے ہر قربانی دی اس اصول کی خاطر جیلیں کٹیں گولیوں کا سامنا کیا لاشے اٹھائیں اور دل پر پتھر رکھ کر کام بھی کیے مثلاً جمہوریت کی خاطر انہوں نے عامر ایوب خان کے مقابلے میں قائد آزم کی بہن فاطمہ جنہ کی بھی حمایت کی لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا کہ وہ لکیر کے فقیر تھے وہ ایک اچھے قائد کی طرح وقت کے ساتھ ساتھ اپنی حکمت عملی بدلتے رہے لیکن اپنی منزل اور نظریے سے منعرف نہیں ہوئے اور یہ نہیں کہا کہ پختون کی بات ہمیشہ ایک ہوتی ہے موسیقی 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 موسیقی